السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام علیک دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو گلتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مذاہب ہر طرف فیلے ہوئے ہیں آسمانوں کی تخلیق سورج کی تخلیق کائنات میں موجود کہکشاؤں کی تخلیق اونچے اونچے پہاڑ فیلے ہوئے زمندر یہ سب قدرت کے مذاہب ہیں لیکن دوستو آج ہم قدرت کے جس مظہر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا قدرتی کرشمہ ہے کہ جس کے بارے میں سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ یہ قدرتی کرشمہ عام پرشمے سے بلکل الٹا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان میں سورج کی جگہ دو دو نہیں بلکہ تین تین سورج دیکھے گئی ہیں اور جو بھی اس بارے میں سنتا ہے وہ جھونٹ ہی مانتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے اگر ہاں تو ایسا دنیا کے کس حصے میں ہوا ہے اور اس بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلے بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تین تین سورج کہاں پر دیکھے گئے بلکہ اس عجیب منظر کی آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سورج کے حوالے سے کچھ معلومات بتاتے ہیں یاد رہے کہ سورج نجام سمشی کی مرکز کا واقعہ ستارہ ہے سائنس انسانوں کے مطابق چاند ستارے اور زمین سورج کے ارد اگرد ہی گھومتے ہیں جبکہ کچھ اسلامی سکولر اور کچھ ویگیانکوں کی مطابق سورج اور دیگر ستارے زمین کے ارد ارد گھومتے ہیں اور زمین ہی کائنات کا مرکز ہے جو کی ساکن ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ سورج زمین سے پنڑھ لاکھ گنا پڑا ہے اور زمین سے سورج کا عوصت فانصلہ تقریباً چودہ کروڑ پر چاندھ لاکھ اٹھانوہ ہزار کلومیٹر ہے اور اس کی روشنیوں کو زمین تک تنجنے میں آٹھ منٹ انیس سیکنڈ لگتے ہیں یہ فانصلہ سال بھر ایک جیسا ہی رہتا ہے تین جانوروں کو یہ فانصلہ سب سے کم تقریباً چودہ کروڑ اکتر لاکھ کلومیٹر سب سے زیادہ چار جلائے کو پندرہ کروڑ اکیس لاکھ کلومیٹر کرتا ہے دھوپ کی شکل میں سورج سے آنے والی روشنی زمین پر تمام حیات کو خوراک دیتی ہے اور زمین پر موزمو بھی تقسیل کی وجہ بنتی ہے ماہرین کے مطابق سورج کی سطح بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنی ہیں جس میں ہائیڈروجن تقریباً 14% اور ہیلیم تقریباً 24% اس کے علاوہ دوسرے تطور جیسے لوہا، اکسیجن، سلیکون، سلفر، میکنیشیم، کاربانیون، سکیلشیم اور کرومیم معمولی ماترہ میں موجود ہیں دوستو یہ بھی سورج کے بارے میں مختصر معلومات آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تین تین سورج کدھر دیکھے گئے اور اس بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے کہتے ہیں چین کی سمان علاقے منگولیہ میں یہ حیرت انگلز وارکیا پیش آیا ہے جسے لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے آسمان پر ایک ساتھ تین سورج دیکھے اور مسرط میں طلوع ہونے والے بڑے سورج کے دائیں چھوٹے سورج کے شاندار نظارے سے لوگ نرسوس بھی ہوتے رہے دوستو یہ تھی سورج کے بارے میں مختصر معلومات آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تین تین سورج کدھر دیکھے گئے اور اس بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے کہتے ہیں چین کی باشمار علاقے منگولیہ میں یہ حیرت انگلز واقعہ پیش آیا ہے جسے لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے جب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے آسمان پر ایک ساتھ تین سورج دیکھے اور مسرط میں طلوع ہونے والے بڑے سورج کے دائیں بائیں چھوٹے سورج کے شاندار نظارے سے لوگ محسوس بھی ہوتے رہے ماہرین کے مطابق منگولیہ میں ہونے والی یہ عام سی بات ہے کہ ایک ساتھ تین سورج دیکھے گئے ہیں کیونکہ وہاں ایک ساتھ پانچ پانچ سورج بھی دیکھے گئے ہیں بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ ہوا میں برف کی موجودگی ہے جب سورج کی روشنی ان برف کی ذرات سے گزرتے ہیں تو انہی سے ان نئے سورج کا دکھنے کا گمان ہوتا ہے تو دوستو یہ تو اللہ کی قدرت کا ہی مظہر ہے چاہے جس وجہ سے یہ سورج کے ایک بجائے تین یا پانچ مظہر آتے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے انہیں قدرت کے کرشنوں کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سورج کا مغرب سے تلو ہونا قیامت کی نشانی ہیں سورج بجائے مصرف کے مغرب میں تلو ہوا ہے تو سمجھ جانا کی قیامت نازل ہو چکی ہے لیکن اگر دوستو کو یہ کہیں کہ تین یا پانچ سورج دیکھنا قیامت کی نشانیوں میں ایسے ہے تو یہ بات درست نہیں ہے قیامت کے ایسے کوئی نشانی نہیں البتہ اسے نظر کا دھوپا یا پھر قدرت کا کرشنہ ہی سمجھا جائے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم پر سورج کی روشنی پڑھنے سے جسمانی ضرورت کا 90% ویٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے ایک ادھیان سے پتا چلا کہ 11 سے 13 سال کی بچیاں اور 14 سے 17 سال کی بچوں میں ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹر کے مطابق جن بچوں کے والدین انہیں کھلی فضا میں کھیلنے کی تقریب دیتے ہیں وقت کے ساتھ ان میں گھر بیٹھ کر ٹیلی ویجن دیکھنے یا کمپیٹر کے سامنے وقت گزارنے کے ریزنر دیگر بچوں کے مقابلے خاصے کم ہو جاتے ہیں کھلی فضا میں رہ کر وہ پہتر پوشن پاتے ہیں یاد رہے کہ موسم سردے کے دوران سورج کی الٹرا وائلٹ کرنوں میں کمی ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہاں پر سمشی طوفان کے بارے میں بھی بتاتے چلیں ویگیانکوں کے لیے یہ بات بہت حیران کرنے والی ہے اور وہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ سورج پر آنے والی سمشی طوفان سے دنیا پر کیا اثر ہوگا ماضی کے تجربوں سے ظاہر ہوتا ہے جب کبھی بھی سورج پر سمشی طوفان آنا بند یا کم ہو جائے دنیا سردے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اس طرح سورج کی سطح پر سمشی طوفان کی کمی کا زمین کے موسم اور گلوبل وارمنٹ پر کیا اثر ہوگا اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے سورج پر ہونے والی حرکت ہے یا ایک مستفینہ طوفان کی شکایت بہت وقت پہلے ہی سنائیے ہوتی ہے سورج پر بہت زیادہ طوفان آتے اور اس پروسیجر سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے سورج پر یہ پروسیجر گیارہ برس میں کم اور زیادہ ہوتا ہے سورج پر اٹھنے والے شوروں سے اربوں پر پارٹیکل سورج کی تتہ پر بکھر جاتے ہیں اور زمین سے سورج کے گھڑے ہمیں زمین سے شیحہ دکھائی دیتے ہیں سورج پر آج کے وقت میں ایک الگ طرح کا ٹہراؤ ہے اور وہ انتہائی گرمی نہیں ہیں جو عام طور پر ہوا کرتے تھی اس کا اثر آنے والے مقمی یہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر بہت زیادہ سردی ہو سکتے ہیں زمین سرد موسم کی گرفت میں آ سکتے ہیں دوستو یاد رہے اگر سورج کی بناوٹ پر ہی بات کی جائے تو اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتے ہیں ہم آپ کو سورج کے بارے میں یاد رہے کہ یہ وہ آفتاب ہے جس کے بارے میں اردو کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے جسے عربی میں شمس اور اردو میں سورج کہتے ہیں وہیں جس سے چاند روشنی مستاق لیتا ہے قرآن مجید میں سورج کے مطالق بارہ بار ذکر مرتا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے سورج اور چاند پیدا کیے جو برابر چل رہی ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن بنائے یہ سریں ابراہیم میں ہیں ایک اور مقال پر سورہ نحل میں ارشاد ہے اور اس میں تمہارے لئے رات اور دن سورج اور چاند بنائے اور ستارے اس کے حکم کی گلام ہیں بے شک اس آیات میں نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ملتا ہے وہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا چاند چمکتا اور اس کے لئے منزل ٹھہرائیں کہ تم پرسوں کی گنتی اور حساب جانو اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے علموالوں کے لئے دوستو حقیقت یہی ہے کہ ہماری دنیا سورج کی ارد گردی گھوم رہی ہے جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے جب سورج ڈوبتا ہے تو شام اور پھر رات لیکن آپ کو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر کسی دن سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا اگر سورج کی موت آ جائے تو کیا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی دوستو تاروں کے ٹوٹنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ آپ نے کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ نظام سمشی کا سب سے بڑا تارہ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا اس بارے میں ویگیانکوں کا خیال ہے اگلے پانچ عرب سالوں میں اس کے موت ہو جائے گی لیکن اب تک انہیں بھی اس بات کا علم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا لیکن یاد رہی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان ٹوٹ جائے گا اور روئی کی گالوں کی طرح ہو جائے گا تو جب آسمان باقی نہیں رہے گا تو سورج بھی اسیس بھی ختم کر دیا جائے گا اور ایسا قیامت کے برپا ہونے پر ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ بتائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو پانچ وقت کی نماز پڑھئے اللہ سے توبہ کیجئے دعائیں کیجئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ